کبھی بھی ایسے مارڈرنزم کا ساتھ نہیں دے سکتا جس کا نام مارڈرنزم ہے لیکن اندر سے وہ شیطنت اور خباست اور شہوترانی اور بدماشی ہے جزاک اللہ خیر اگلا سوال ایک بہن کا ہے بنت حاشمی نام ہے اور پیشے سے ایم ڈی ڈاکٹر ہیں پوچھتی ہیں تعلیم کی اہمیت اپنی جگہ لیکن آج تعلیم کے اخراجات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ کوئی ہونہار تعلیم اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ پاتا ایسے وقت وہ کیا کریں جب انہیں کہیں سے مدد بھی نہ مل پا رہی ہو ایسے وقت وہ مدرسوں میں آ جائیں جہاں کھانا بھی اور کپڑا بھی تعلیم میں پیسہ لینا تو در کنار لوگوں کو خاطر کر کر کے تعلیم دی جاتی ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس جو مسجد نبوی میں پڑھنے آتے تھے حضور ان کے کھانے کا بھی انتظام کرتے تھے ان کی ضروریات بھی پوری فرماتے تھے ان کی تربیت بھی کرتے تھے یہ وہ میراس ہے جو مدرسوں کو حاصل ہوئی اسکول کو انگریز لے کر وڑا لے گئے وہ بزنس مین تھے کمرشیل ہر چیز بنائی انہوں نے بات کرنے کے پیسے علاج کرنے کے تو اتنے پیسے کہ مرنے کو ترجیح دی جائے تو ایڈوکیشن کو کمرشیلائز کس نے کیا کس مجرم نے کیا وہ تعلیم جس کو تمام انسانوں کو بغیر پیسے کے ملنا چاہیے تھی وہ کون مجرم ہے جس نے تعلیم کو بیوپار بنایا تجارت بنایا اسکولوں اور کالیجوں کے ماحول کو بزنس کا ماحول بنایا ضرورت ہے کہ اس صورتحال کو تبدیل کیا جائے آج ہندوستان کی جو انسانی وسائل کے فروغ کی وزارت ہے اس نے مفت تعلیم دینے کا فیصلہ کیا ہے آٹھویں تک مفت دیں گے یا بارویں تک دیں گے اور دیں گے کے نہیں دیں گے اللہ ہی جانتا ہے لیکن ذمہ داری تھی حکومت کی کہ مفت تعلیم کا انتظام کیا جاتا اور تعلیم کو کمرشیلائز نہ کیا جاتا اس معاملے میں اگر سب سے آلہ سب سے سنہرہ سب سے روشن کردار ہے تو ہمارے دینی مدارس کا ہے جن میں علماء معمولی تنخواہوں پر اپنی جانیں کھپاتے ہیں اپنا وقت دیتے ہیں اور ہر طرف سے آنے والے بچوں کی پذیرائی کرتے ہیں کہ یہ مہمانان رسول ہیں ان کی خدمت کرنا ہے اور وہی علماء ہیں جن سے ملت کو پاس بانی مل رہی ہے مجدد الف ثانی شاہ ولی اللہ دہلوی سید احمد شہیر شیخ الہن اور مولانا ابو الکلام آزاد اور جتنے بھی ہمارے لیڈر ماضی میں رہے ہیں وہ اسی مدرسے سے وجود میں آئے اور آج بھی جو ملت کو قیادت فرام ہے پرسنلہ بوٹ کے ذریعے یا کسی بھی آلہ جماعیے اس میں بھی مدرسے کا کوئی فارغ بیٹھا رہنمائی کر رہا ہے تو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہیں سے وہ کردار ملتا ہے اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تنجولان بھی نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہو بالا تو اے لوگوں جن کو پیسوں کی وجہ سے علم نہیں مل رہا ہے آؤ ہماری تعلیم گاہیں تمہاری منتظر ہیں تمہیں مہمان رسول سمجھ کر ہم تمہارے دسترخان پہ کھانا بھی سجائیں گے اور تمہیں علم بھی دیں گے جزاک اللہ خیر یہ سوال رفیق خان کا ہے جو پیشے سے وکیل ہیں پوچھتے ہیں کہ اکثر تعلیم افتر لوگوں میں تکبر اور غرور آ جاتا ہے چاہے وہ دینی علم ہوں یا دنیاوی اس کا کیا علاج ہے حالانکہ ان میں توازو پایا جانا چاہیے علم کی دو قسمیں ایک علم نورانی ایک علم ظلمانی ایک علم ہے جس کو حجاب اکبر کہا گیا ہے یعنی سب سے بڑا پردہ جیسے کالے پردے پڑے ہوئے تو بہت سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں دل پر کالے پردے پڑتے چلے جاتے ہیں ایسے لوگ علم کی وجہ سے متکبر بن جاتے ہیں اور جو لوگ علم نبوی حاصل کرتے ہیں انبیاء سے محبت کرتے ہوئے ان کے دل نورانی ہوتے چلے جاتے ہیں ذہن نورانی ہوتے چلے جاتے ہیں ان میں جتنا علم بڑھتا ہے اتنی توازو بڑھتی ہے مثال سے یوں سمجھئے کہ وہ درق جس پر پھل نہیں ہوتے تنہ کھڑا رہتا ہے اور جو درق پھلوں سے لدا ہوتا ہے جھکا ہوتا ہے تو علم حقیقی جس کے پاس ہوتا ہے اس میں توازو ہوتی ہے اور جس میں علم نمائشی ہوتا ہے اس میں تکبر ہوتا ہے یہ سوال نور الاسلام کا ہے جو بیئڈ ہیں لیکچرر ہیں پوچھتے ہیں آج مسلمانوں کے اندر تعلیمی پسمادگی کے کیا اجوہات ہیں تاریخی پسے منظر میں جواب دیں دیکھئے تاریخی پسے منظر میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب سے مسلمانوں کا جو سیاسی عسکری معاشی عروض تھا خلافت عثمانیہ سے پہلے اور پھر کسی حد تک خلافت عثمانیہ کے دور تک جو عروض تھا اس عروض کے ساتھ اقبال مندی تھی ذہنی بلندی تھی اور رفعتوں کی تحصیل کی خواہش تھی علم حاصل کرنے کا شوق تھا جب کسی قوم میں پسمادگی آ جاتی ہے تو پھر اس قوم میں جہل بھی پھیلتا چلا جاتا ہے اقبال مندی باقی نہیں رہتی علم کا شوق نہیں رہتا اور فضول کاموں میں لوگ لگ جاتے ہیں اب پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر اعتبار سے اس پسمادگی کو دور کیا جائے معاشی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے فکری اعتبار سے سیاسی اعتبار سے تو پھر وہ بات بھی ختم ہو جائے گی اور راستہ بہرحال یہی ہے کہ صحیح علم دیا جائے جب صحیح علم شروع سے دیا جائے گا تو ذہنوں کی پسمادگی ختم ہوگی پھر انشاءاللہ دوسری نویت کی جو پسمادگی ہے وہ بھی ختم ہوتی چلی جائے گی ہماری طرف سے اس میں محنت نہیں ہو رہی سچی بات یہ ہے کہ جیسی محنت چاہیے اس محنت کا عشر اشیر نہیں ہو رہا ہے اس لیے وہ نتیجہ برامد نہیں ہو رہا ہے اگر سب لوگ مل کر محنت کریں ہر آدمی یہ سوچ لے کہ دس آدمیوں کا دس نوجوانوں کا ہم ذہن بنائیں گے تعمیری رخ پر سوچنے کی عادت ڈالیں گے تعلیم کی اہمیت پیدا کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت بڑا کام ہوگا بڑی تبدیل ہی آئے گی تو بہرحال ایکشن کی ضرورت ہے کام کی ضرورت ہے محض انتظار کرنا اور امیدوں میں رہنا یہ درست نہیں ہے جزاک اللہ خیر اگلا سوال ایک بھائی ہیں جو کی پریس ریپورٹر ہیں نام عبدالغفار ہے کرنول سے آئے ہیں پوچھتے ہیں کہ دینی تعلیمی مدارس کو سرکاری امداد اور آثری تعلیم سے جوڑنا کس حد تک درست ہے کیا اس سے مدارس کی اہمیت گھٹی نہیں ہے اور کیا طلبہ مدارس میں اخلاقی بہران پیدا نہیں ہوگا دیکھیں سرکاری امداد کا جہاں تک تعلق ہے ابھی تک تجربہ یہ ہے کہ جو مدارس سرکاری امداد کے ساتھ وابستہ ہو گئے یعنی بورٹ سے جڑ گئے وہ مدارس دیرے دیرے ختم ہو گئے جیسے بہار میں ہوا بنگال میں ہوا کہ مدرسہ بورٹ کے تحت جو مدرسے منسلک ہوئے دیرے دیرے وہی مزاج جو بہت سے سکولوں کا اور اداروں کا ہے کہ پیسہ لینا حساب غلط رکھنا جو رقم لینا اس سے کم خرش کرنا اور صحیح طور پر نہ پڑھانا وغیرہ وغیرہ ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کہ مدرسوں کا سسٹم تہو بالا ہو جاتا ہے اور اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا کہ سرکار جب امداد کی بات کہتی ہے تو اس کی نیت بھی خراب ہوتی ہے یعنی وہ امداد دے کر ہمارے مدرسوں کے تشخص کو ختم کرنا چاہتی ہے ہم جب اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں کالج بنانے دو ہم اچھا سکول بنانا چاہتے ہیں ہم ریکنیشن دو ہم یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں اجازت دو تو وہاں پر سرکار بہانیں کرتی ہے ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہے ٹالتی ہے یعنی ہماری قوم کو ترقی کے راستے نہیں دیتی اور ہم کو ایسی اجازت نہیں دیتی ریکنیشن نہیں دیتی جلدی سے کہ ہم اپنے ادارے قائم کریں اور مدرسوں کے لیے تھیلے میں پیسے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کے اخلاص پر ہمیں بڑا شباہ ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ سرکاری امداز سے اپنے مدرسوں کو چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہماری قوم زندہ ہے کرو رہا کرو روپے مدرسوں پر خرچ کر رہی ہے اور کرتی رہے گی اور زیادہ خرچ کرے گی اس لیے ہمیں اپنے مدرسوں کے اس سلسلے میں مستقبل پر کوئی اندیشہ نہیں در ہے کہ سرکاری ہاتھ آگے بڑھے اور وہ پنجہ نہ بن جائے جو ہماری روح نکال لے اس لیے اس امداز سے ہم کو اپنے ادارے چلانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات واضح ہونی چاہیے جزاک اللہ یہ سوال محمد حمایو کا ہے جو کرناٹک سے ہیں پوچھتے ہیں آج کل دار العلوم میں طلبہ کو قرآن حدیث اور فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے تعلیم پر زور دیا جاتا ہے ایسا کیوں ہے؟ نہیں دیکھئے یہ بات ہر مدرسے میں نہیں ہے بنیادی تعلیم قرآن پاک کی ہوتی ہے ہر درجے میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے پھر تفسیر پڑھائی جاتی ہے حدیثوں کو تو سب سے زیادہ تفسیر سے برسغیر میں پڑھائی جاتا ہے اور فقہ کا جہاں تک تعلق ہے اس میں ایک دو کتابیں ہیں قدوری ہے ہدایہ ہے کہیں شہریں وقایہ لیکن چھے کتابیں حدیث کی اتنی زخیم پڑھائی جاتی ہیں اس سے پہلے مشکات المصابی وہ چھے کتابوں بلکہ ان سے بھی زیادہ کتابوں کا مجموعہ ہے وہ پوری پڑھائی جاتی ہیں تو یہ غلط خیال ہے لوگ جانتے نہیں اور ادھر ادھر کی بات کہہ دیتے ہیں جزاک اللہ یہ سوال ایک بھائی ہے عبداللہ پوچھتے ہیں دولت مند لوگ اپنے بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم دیتے ہیں اور دینی تعلیم کے میدان میں صرف ناظرہ قرآن پر اکتفا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے ایسے لوگوں کو یہ مشورہ ہے کہ آپ یہ عمل کر کے اپنی نسلوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں کل یہ بچہ آپ کے بڑھاپے میں صحیح معنی میں دینی اعتبار سے کام نہیں آئے گا آپ کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھے گا قبر پر کبھی حاضر بھی نہیں ہوگا آخرت میں سفارشی نہیں بنے گا بلکہ شاید کل اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر یہ لڑکا کہے اے اللہ میرے اس باپ کو پکڑ جس نے مجھے تیری معرفت سے دور رکھا تیرے نبی کے علم سے دور رکھا اے خدا اس میرے باپ کو پہلے جہنم میں پھیک تو ایسے باپوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کیا مستقبل تیار کر رہے ہیں کیا وہ بچے کو پیسوں کی مشین بنانا چاہتے لالچی باپ دنیا کی محبت رکھنے والا باپ بیٹے کو اس لیے انگریزی پڑھا رہا ہے اسکول میں پڑھا رہا ہے کہ زیادہ تنخہ لے کر آئے تو اس کا مطلب بے اپار کرنے والا باپ ہے جس کے دل میں بچے کی شفقت نہیں محبت نہیں بلکہ بچے کو بنیا کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے بچے کو پیسوں کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں